السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخوائكم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون سورة الہجرات آیت نمر دس ہے گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالی نے دو لڑنے والے گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا اور اس پر بڑا زور دیا کہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے درمیان صلح لازمی کروانی ہے اور اس آیت کریمہ میں صلح کا ایک بہترین طریقہ کہ کس طریقے سے صلح کروائی جا سکتی ہے عمومی طور پر کسی بھی مسئلے کو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرابت داری یاد درائی جاتی ہے کہ یار دیکھو تم اپنے ہی بھائی سے لڑ رہے ہو اپنے اتنے قریبی رشتے کے ساتھ اپنا آپ کا خونی رشتہ ہے تو آپ اپس میں لڑ رہے ہو تو قرابت داری یاد دلا کر لڑائی کو ختم کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے وہ رشتہ جو قرابت داری اور خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہے اس کا تذکرہ کر کے قرابت داری کو یاد دلا کر اللہ تعالی نے اصلاح کرنے کا اور لڑائی جگڑے کو ختم کرنے کا حکم دیا فرمایا مومن تو آپس میں بھائی ہیں کہ بھائی بھائیوں سے بھی لڑتے ہیں اتنا قریبی رشتہ ہوتے ہوئے بھی کوئی آپس میں لڑائی جگڑا کرتے ہیں اختلاف کرتا ہے یعنی یہ ایک ناتہ رشتہ اور ایک قرابت یہ یاد دلا کر اللہ تعالی نے لڑائی سے باز رکھا لڑنے والے دو لوگوں کو دو گروہوں کو دو جماعتوں کو اور پھر ساتھ ہی دوسرے لوگ جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو ساتھ ہی حکم دے دیا فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ ایک دفعہ پھر اللہ تعالی نے صلح کروانے والوں کو بھی یہ الارم دیا صلح کروانے والوں کو بھی یاد دیانی کروائیں کہ دیکھو تم اپنے ہی دو بھائیوں کے درمیان صلح کروارے ہو یہ بھی تمہارا بھائی ہے اور یہ بھی تمہارا بھائی ہے دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کروارے ہو اور تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے وقت انصاف کو عدل کو لازم پکڑو اور بہترین طریقے سے بغیر کسی کی سیڈ لیے این حق کے اوپر انصاف کے اوپر فیصلہ کرو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرتے رہو یعنی اللہ کا تقوی جب تمہارے دل میں ہوگا تو تم ہر قسم کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کروگے اور اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی یاد دلا کر اس بات کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا کہ جب تم اللہ سے ڈر ہوگے تو ہی تم عدل و انصاف کروگے جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو تم اسی ایک درف جھک کر ظلم والا فیصلہ کر لوگے تو لہذا تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے دونوں سیڈوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دونوں میرے بھائی ہیں کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے تم فیصلہ کرو لعلکم ترحمون جب تم تقوی اختیار کروگے تو اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا ویسے تو شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے لعلکم امید کے لئے ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالی تم پر رحم کرے لیکن جب یہ اللہ کے بارے میں یہ لفظ امید والا استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یقین ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے دلالانصاف پر مبنی فیصلہ کروگے تو اللہ تعالی تم پر ضرور بھی ضرور رحم کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم اختلاف پیدا نہ کریں اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے لڑائی جگڑا ہو جائے تو پھر دوسرے جو لوگ صلح کروانے والے ہیں ان کو ایک تو صلح کی پوری کوشش کر کے ہر قیمت پر صلح کروانے کا حکم ہے اور پھر صلح کرواتے وقت عدل و انصاف کرنا صحیح اور بہترین طریقے سے بہترین حق والا فیصلہ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے